نمشہ دوستو سوارت آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چیلن میں بات کریں گے مرام رتنا ویرس کی دوستو یہاں پہ ہمیں سٹوک کی بات کرتا ہوں تو پچھلے کچھ ٹائم سے کافی زیادہ بہترین ریٹنسی سٹوک نے آپ کو دی ہے اگر یہاں سے آپ لاسٹ ورکنگ ڈیکی بات کریں تو کافی اچھا ایک جمپ آپ کو سٹوک میں دیکھنے کو ملا تھا راؤنڈ سکس پرائنٹ تری فور پرسینٹ کا جمپ جہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملا ہے تو آج اسی کے حوارے میں بیسک ہماری ویڈیو رہنے والے ہیں کہ کوارٹلی ریزلٹس ناؤس ہونے والے ہیں اس سے پہلے اب تک کی پرفومنس کافی اچھی ہے تو کیا یہاں سے کوارٹر ون میں پرفوم کمپنی کرنے والی ہے کیسی پرفومنس ہوگی اور کیا یہاں سے آنے والے ٹائم میں سٹوک کے ٹارگٹس رہنے والے ہیں تو ساری چیزوں کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ویڈیو کو بالکل لاشت تک دیکھئے گا کافی زیادہ انفرومیٹی ویڈیو آپ کے لئے ہوں گی دیکھیں یہاں پہ ہمیں سب سے بہلے بات کرتا ہوں آج کی در آنڈ سکس پرائنٹ تری فور پرسینٹ کے ریٹنز دیکھنے کو ملے ہیں پچھلے پانچ دین کی بات کریں تو الیون پرسینٹ کے ریٹنز دیکھنے کو ملے ہیں وہیں ہمیں لاسٹ ونیئر کی بات مازمان کی بات کرتا ہوں تو 5% کرنز ہے لاسٹ سکس منت کی بات کریں تو 97% کے ریٹنز دیکھنے کو ملے ہیں اور لاسٹ ونئر کی بات کریں تو 169% کرنز آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے ہیں دیکھئے پچھلے کچھ ٹائم سے کافی زیادہ اچھے ریٹنز سٹورک سے آپ کو دیفنیٹلی دیکھنے کو ملے ہیں دیکھئے یہاں پہ دو چیزیں ہیں جو کہ کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ایک سب سے پہلی چیز کہا ہے کہ دیکھیں کمپنی پچھلے کچھ ٹائم سے کافی زیادہ بہتر ریٹانز دے رہی ہے تو یہاں پہ ایک چیز کے چانسز جو تھوڑے سے انکریز ہو جاتے ہیں آپ کے بعد وہ ہمارے پاس ہے پروفیٹ بوکنگ دیکھیں جنرل سی بات ہے جن لوگوں نے اس ٹائم بریگٹ کے اوپر اس ٹوک میں انویسٹمنٹ کی ہوگا جنرل سی بات ہے دیفنیٹلی اس کے بعد اب یہاں پہ پروفیٹ بوکنگ دیفنیٹلی کریں گے کیونکہ کافی بڑے انویسٹرز ہوں گے جو یہاں پہ پروفیٹ بوکنگ کریں گے تو پروفیٹ بوکنگ ہوگی تو تھوڑی گراوٹ بھی یہاں پہ جہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اس میں ایک اچھا موقع آپ کے لیے بانتر ہونے گا رہا ہے ڈیفنیٹلی اس میں آپ کو کافی زیادہ اچھا ایک موقع ملے گا انویسٹمنٹ کا کیونکہ کافی زیادہ اوپر جا چکا ہے اراؤنڈ 318 روپیز تک جسٹور جا چکا ہے یہاں سے اگر میں بات کرتا ہوں سیکنڈ تو دیکھئے پہلی ریزلٹس ناؤنس ہو رہے ہیں تو اس سے پہلے اگر اس میں آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کمپنی کورٹرلی پرفارم پہلے جیسا نہ کرے اور آپ کو گراوٹ دیکھنے کو مل جائے جا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھئے یہاں پہ کمپنی کافی کمپنیز میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو سٹوکرز میں کورٹرلی ریزلٹس سے پہلے ہی آپ کو اچھی ریلی دیکھنے کو مل جاتی ہے جیسے ہی کمپنی ریزلٹس ناؤنس کرتی ہے تو اس کے بعد آپ کو پروفیٹ بوکنگ دیکھنے کو ملتی ہے اس کی لائیو اگزامپل آپ کے پاس L&T فائننس ہے یہاں پہ آپ کو دیکھی ریزلٹس سے کافی دن پہلے ہی اچھے ریٹرنس دیکھنے کو مل گئے تھے جیسے ہی کمپنی نے ریزلٹس ناؤنس کی ہے حالانکہ ہی ریزلٹس کافی اچھے رہے ہیں دماکہ دار ریزلٹس سے لیکن اس کے باوجود وہاں پہ آپ کو پروفیٹ بوکنگ دیکھنے کو ملی تو وہ ساری چیزیں بھی کافی ٹائم یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہیں باقی اگر رہی بات کمپنی کی پرفارمنس کی تو وہاں سے ہم جانیں گے کہ کورٹرلی پرفارمنس کمپنی کی کورٹر ون میں کیسی ہو سکتی ہے تو اس کے لئے دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ میں بات کرتا ہوں کمپنی کی پرفارمنس کی تو ہمارے پاس کمپنی کا جو روینیو ہے سب سے پہلے اس کی بات کریں کہ کورٹرلی جو نیٹ کر رہی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی کا روینیو لگاتار انگریز ہوا ہے حالانکہ پچھلے گر آپ دو سے تین کورٹرلی بات کریں تو ایک مینر گراوٹ دیکھنے کو ملی تھی بات جو لاسٹ آپ کے پاس کورٹر تھا اس میں ایک اچھا انگریز یہاں پہ روینیو میں آپ کو دیکھنے کو ملا ہے جو کہ کافی ایک اچھا اور ایک پلس پوائنٹ ہے باقی اس کے علاوہ اگر میں نیٹ پروفیٹ کی ہو چلتا ہوں وہاں پہ آپ کو دیکھئے لگاتا ہے پچھلے تین کورٹر سے ایک اچھا انگریز دیکھیں کافی زیادہ اچھی بات ہے یہ کمپنی مکہ جو آپ کے پاس نیٹ پروفیٹ ہے اس میں آپ کو کافی زیادہ بہترین جوہاں ریٹرنز دیکھنے کو ملے تو دیکھیں اوورال کمپنی کوٹرلی وائز بیٹر پرفارم کر رہی ہے کافی اچھا پرفارم کمپنی ہی نے کیا ہے اگر دوسری طرف آپ کمپنی کے شیئر ہولڈنگ پیٹرن کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی دیکھیں 23% کے جو ہے پرموٹرز کی ہولڈنگ ہے اور اراؤن 26% آپ کا پبلی کے پاس ہے تو شیئر ہولڈنگ پیٹرن بھی کمپنی کا کافی زیادہ اچھا ہے پرموٹرز ایک میکسیمم ہولڈنگ کے ساتھ یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے تو اوورال دیکھیں کافی زیادہ اچھا سٹوک ہے یہاں پہ ہوفلی کمپنی کوٹر ون میں بھی اچھا خاصہ آپ کو دماغہ کرتی ہو نظر آئے گی اور دیفنیٹلی جو کمپنی کے ٹارگیٹ سے 350 تک لے کے چلیے لیکن تھوڑی گھاوٹ کے چانسے اس بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں کوئی پروفیٹ بوکنگ بھی ہو سکتی ہے اور جہاں سے ایک چیز چیز کا سب سے بڑا یہاں پہ چانس بنتر نجھا رہے ہیں کہ ریزلٹس کے بعد پروفیٹ بوکنگ ہو سکتی ہے تو میرے کوڈنگ آپ کو اس سمیں اس میں انویس میں انویس میں نہ کرتے ہوئے دونوں چانسیز یہاں سے آپ کے لئے اوپن ہو جائیں گے باقی دیکھیں اگر میں بات کرتا ہوں سٹوک کی تو دیکھیں سٹوک کافی زیادہ اچھا ہے آپ ایک وقت خود ساری چیزوں کو انیلیس کر لیجئے اگر اگر پھر بھی کوئی قیری رہتی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں اور اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو پلیز ہمیں سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دنیا واد